اور توشہ خانہ ٹو کیس میں بانی تحریک انصاف کی اہلیہ بشرا بی بی کی درخواست زمانت منظور کرتے ہوئے رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کو دس دس لاکھ روپے کے دو زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا ہے روک کار جاری نہ ہونے کے باعث ان کی رہائی کا معاملہ لٹک گیا ہے توشہ خانہ ٹو کیس میں بشرا بی بی کی زمانت منظور رہائی کا حکم ایف آئی اے پراسیکیوٹر نے دلائل دیئے کہ ریاست کو ملنے والا گفت جمع اور ڈیکلیئر کرنا ہوتا ہے یہ گفت ریاست کی ملکیت ہوتا ہے جب تک اسے قانونی تاریخے سے خرید نہ لیا جائے یہ کیس ایسے گفت سے متعلق ہے جو جمع ہی نہیں کروایا گیا عدالت نے استفسار کیا کہ بشرا بی بی نے تحائف جمع نہیں کروائے تو بانی پی ٹی آئی کو ملزم کیوں بنایا گیا ایف آئی اے پراسیکیوٹر نے موقف اپنایا کہ پبلک آفیس آلڈر بانی پی ٹی آئی تھے جسٹس گھل حسن اورنگ زیب نے کہا توشہ خانے توفیق کی قیمت کا درست اخمینہ آکشن کے ذریعے ہی لگایا جا سکتا ہے آپ کسی شاپ سے گڑی لے کر نکلیں اور پھر بعد میں اس کی قیمت لگوائیں تو کیا قیمت لگے گی عدالت نے استفسار کیا کہ اگر آپ یہ بلگاری سیٹ واپس کر دے تو کیا ہوگا پراسیکیوٹر نے بتایا کہ نیب قانون میں تو پلے بار گیننگ ہے لیکن اس قانون میں ایسی کوئی شک نہیں دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے توشہ خانہ ٹو کیس میں بشرا بی بی کی درخواست زمانت منظور کرتے ہوئے رہائی کا حکم دے دیا عدالت نے بشرا بی بی کو دس دس لاکھ کے دو مچل کے جمع کروانے کا بھی حکم دیا سماعت کے بعد مقتصر فیصلہ جاری کرتے ہوئے عدالت نے کہا زمانت کی وجہات تفصیلی فیصلے میں جاری کی جائیں گی پروڈکشن ٹیم کے ساتھ زشان سید نیو نیوز اسلام آباد